مومنین و مومنات ہم تمام مولا مہربان کے پرنور مبارک نام پر عشق اور محبت کے ساتھ سلوات پڑھیں گے اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد آج ہم نوروز کے گنان کے اوپر بات کریں گے ہم آج کل نوروز کی سیلیبریشن میں نوروز کی مجالیس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو ہم یہ گنان ہر مجلس میں سنتے ہیں نوروز نادین سوہا منا تو اس گنان کو ہم پارٹ پارٹ کی طرح لے کے ایک ایک پارٹ کو لیتے ہوئے اس کے ترجمے اور اس کے مانوی معنے پر ہم آج بات کریں گے نوروز جو کہ نیا دن ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ نوروز کے جو معنی ہے وہ صرف یہ بات نہیں کہ بہار آتی ہے اور ویدر میں چینجز ہوتی ہے اور سب چیزیں پھولنے اور پھلنے لگتی ہیں یہ ایک مومن سالک یہاں پہ اس ٹرم کو واضح کرتے چلوں کہ مومن وہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور سالک یعنی کہ چلنے والا وہ مومن جو سرات مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے سرات مستقیم ایک راستہ ہے جس پر چلنا ہوتا ہے کھڑے نہیں رہنا ہوتا ہے تو وہ مومن سالک جو راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے جب وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچتا ہے اور میراج کو یعنی ایمام کے دیدار کو پاتا ہے تو وہ دن اس کے لیے نیا دن یعنی کہ نوروز کا دن ہوتا ہے تو ہر مومن سالک کے لیے اس کا نوروز کا دن جدہ جدہ ہوگا یہ اس کی سفر اس کی محنت اس کی کوششوں پر اور مولا کی رحمت پر دیپین کرتا ہے تو ہم یہ گناہن کا پہلا پارٹ لیتے ہیں موسیقی 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 جنگل میں چلے گا یہاں پہ جو ایک بات غور طرب ہے وہ یہ ہے قائم امام نہیں کہہ رہے ہیں قائم کہہ رہے ہیں تو یہ بات ہمیں سوچنی سمجھنی ہوگی کہ یہ قائم جو ہے جو لفظ قائم ہے وہ ہمیشہ سے ہے ٹھیکن اس کے معنی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا تو یہاں پہ امام کا نام بھی لیا جا سکتا تھا یا امام بھی کہا جا سکتا تھا مولا بھی کہا جا سکتا تھا لیکن قائم کہا گا کیوں کچھ ایسے گنان ہیں جس میں قائم کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور ہم نے اس بات کو سنا ہے کہ بھئی قائم آئیں گے اور جو ہے وہ جنگ کی ڈھول بجاو سے الگ الگ قسم کی گنان ہیں اور دوسرے مذہب میں بھی اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ کچھ ایسا ظہور ہوگا جو انقلاب لائے گا جو قیامت برپا کرے گا تو قائم جو منفیسٹیشن ہے خدا کا جو ظہور ہے وہ عجیب و غریب ہے اور اس کا تعلق قیامت سے ہے تو اگر ہم بحیثت اسمائلی علمی درجات کو چڑھتے ہوئے جب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایمام کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں اس بات کو اگر ہم نے پہلے نہیں کیا ہے تو اس پہ ہم باتچیت کر سکتے ہیں ایمام مستقر حاضر ایمام جو ہے وہ ایمام مستقر ہے یعنی پرمیرنٹ ایمام ہے وہ ایمام جن کو عمر دیا گیا ہے اسی طرح سے قائم بھی ایک ایمام ہوتے ہیں جو قیامت کے دن آتے ہیں لیکن قائم کی جو پہچان ہے وہ لفظ قائم تک ہی کی گئی ہے اس سے آگے نہیں کی گئی ہے لیکن ہمارے حدود دین یعنی کہ ہمارے بزرگوار دین کی کتابوں میں جو ہے قائم کی باتیں کی گئی ہیں کہ قائم ایسے ایمام ہوں گے جو قیامت کے زمانے میں آئیں گے اور جو مومنین ان کو پہچانیں گے وہ بہت ہی ترقی اور شادمانی پائیں گے تو یہاں پہ یہ بات کی جاری ہے کہ قائم جو ہے وہ شکار کھلنے گئے تو ہم یہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قائم جو ہے وہ ایمام کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایمام جو ہے وہ شکار کھلنے گئے شکار کھلنے گئے کیا مطلب ہوا جنگل میں گئے یہ سوچنے کی باتیں کس شکار کونسا جنگل یہ کیا بات ہو رہی ہے کیا یہ ظاہری بات ہو رہی ہے یا روحانی بات ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے سیوک نہ من تھایا اداسی تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو سیوک تھے جو گلامان تھے جو مومنین تھے ان کی دل اداس ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمام جو ہے اپنے مومنوں سے کہیں دور شکار کرنے چلے گئے تو جب اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ایک مومن سالک کی عالم شخصی میں جب اس کا علمی پروان یعنی علمی پربڑش ہوتی ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایمام تو اس سے دور ہے وہ ایمام سے بہت دور ہے اور ایمام جو ہے کہیں جنگل میں شکار کھلنے گئے ہیں لیکن اس تمام دورانیے میں ہو کیا رہا ہے پران ہری چڑھنے رہیا پران یعنی کہ جیو کے بات یعنی روح کے بات ہے کہ میری جان جو ہے میری روح جو ہے وہ ایمام کے قدموں میں ہی رہی تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا دل اداس ہو گیا دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہماری روح تو ایمام کے قدموں میں ہی رہی جبکہ ایمام تو ہم سے دور ہیں وہ جنگل میں چلے گئے ہیں شکار کھلنے گئے ہیں تو اس پہ جب غور کیا جائے تو اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں ہم دنیا میں جب جسمانی طور پر پیدا ہو گئے تو ایمام ہم سے جسمانی طور سے تو دور ہے روحانیت میں بھی جب ہم اپنی ترقی نہیں کرتے ہیں عبادت اور علم سے تو ہم ایمام کے دیدار سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور اسی لئے آج ہم بیٹھے ہیں اور ایمام کے علم کو ایمام کی پہچان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمام جو ہے وہ جنگل میں گئے ہیں اور وہ شکار کرنے گئے ہیں یعنی ایمام جو ہے ان روحوں کا شکار کرتے ہیں جو جنگل میں آ گئے ہیں جنگل میں کیا ہوتا ہے جنگل میں جو ہے شکار کرنا یعنی کہ قربانی لینا ایک مومن اپنی قربانی پیش کرتا ہے کس کے لئے ایمام کے لئے تو ایمام اس جگہ پر نکل گئے ہیں وہاں پر نکل گئے ہیں جہاں مومنین اس بات کے لئے راضی ہیں کہ ان کا شکار کیا جائے یعنی وہ مومنین جنہوں نے قربانی دی ہے ایمام سے عشق محبت اور قربت پانے کے لئے تو ایمام ان کا شکار کرتے ہیں ہم کیوں اتاس ہیں کیونکہ ہم ابھی تک جنگل میں نہیں پہنچے ہیں کیا مطلب ہوا ہم نے وہ قربانیاں پیش نہیں کی ہیں جو جنگل میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے یعنی اس کیٹگری میں آنے کے لئے کہ جس کا شکار ایمام کرے ٹھیک ہے تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ایمام جو ہے وہ جنگل میں چلے گئے کس کے لئے شکار کے لئے اور پھر ہمارے دل اداس ہو گئے لیکن ہمارے روحیں تو ایمام کے ساتھ ہی رہیں وہاں کوئی جدہ ہی نہیں روحانی روح کے مقام پر کوئی جدہ نہیں ایمام کے قدموں میں رہیں لیکن پھر بھی یہ ایک دوری ہے اور ایک اداسی ہے سری کا ایمام پری تے جو چین سبانی اینر نے پری تے یا میں بانا گیا تھی سری کا ایمام پری تے جو چین سبانی اینر نے پیتے یا میں بانا گیا بیوہ وانا سو ہمنا سی پھر پیر فرماتے ہیں اے جی سری قائم پریتے جو چنت باندھی اے جی سری قائم پریتے قائم کی محبت میں جب دھیان باندھا جب دل کو لگایا تب کیا ہوا نرنے پریتے امیں بن گیا سبحان اللہ کہ جب امام کا عشق اتنا زیادہ ہوا یعنی کہ ہم نے ان مراحل کو تیہ کیا جو کہ ایک مومن کے لیے قربانی کے لیے درکار ہوتے ہیں بہت ہی آسان لفظوں میں قربانی کے اگر بات کریں تو جو ہے شروعات کریں اگر ایک بچے ایک چھوٹی عمر کے چھوٹے علمی عمر کی بات کریں تو صبح شام جماعت کھانے جانے کی پابندی دعا کی پابندی دسوند کی پابندی عبادت کی پابندی جب کچھ علمی طور پر پروان چڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک قسم کی شریعت ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا باطن کیا ہے مقز کیا ہے جب مقز کو سمجھتے ہیں جب چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی عشق میں تو بہت سارے مراحل ہیں یہ تو صرف ظاہری طور پر جو ہے وہ شروعات تھی تو یہ ظاہری قربانیاں ہیں آگے چل کے جو ہے بہت ساری قربانیاں ہیں ایک قربانی یہ بھی ہے کہ علم کے لیے وقت نکالنا دن کے وقت تزبیحات ذکر عبادت کرنا آمال کی درستگی کرنا تو بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری قربانیاں ہیں جو مومن سالک دیتا ہے امام کی قربت کو پانے کے لیے جب وہ ان قربانیاں کو پیش کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ ان امتحانات میں پاس ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے وہ بھی امام کی محبت میں جنگل میں پہنچ جاتا ہے اب جنگل میں جا کے جنگل کی خوبصورتی کو امام کی دیدار کو جب دیکھا تو دل بہت خوش ہوا بہت شادمان ہوا دل دئی دیوتا رہیا تو عجیب و غریب بات یوں ہی کہ ایسا لگا کہ جب امام کو جنگل میں جب جا کر دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سما تھا وہ ایسا تھا کہ فرشتوں کی دل بھی وہ دھک سے رہ جائے یعنی وہ ایسا ماحول تھا کہ اگر وہ فرشتے بھی ان کو دیکھیں تو وہ حقہ بقہ رہ جائے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پیر صاحب وہ اشاروں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انسان کی قابلیت نہیں ہے کہ وہ ایمام کے پاس جنگل تک پہنچ سکے اور دیدار کو پا سکے ہاں اگر وہ انسان فرشتے بننے کی سڑک پر چلتا ہے یعنی کہ فرشتہ بنتا ہے تب ہی وہ جنگل میں داخلہ پا سکتا ہے جب جنگل میں جا کر ایمام کے دیدار کو پاتا ہے تو کہتے ہیں فرشتے بھی دھک سے رہ گئے حقہ بقہ رہ گئے حیران ہو گئے یعنی کہ وہ خود فرشتے ہو چکے تھے تو یہاں پہ درجات کی بلندگی کی بات ہو رہی ہے کوئی بھی ایک شخص اس کو خیال آئے کہ میں پہنچ جاتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے بہت ساری قربانیاں درکار ہیں بہت ساری محنت درکار ہیں اور ہم بار بار دنیا کی مثالوں سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں درکار ہوتی ہیں بہت سارا وقت ریسورسز ٹائم ایفرٹ لگتا ہے کوئی بھی چیز کو پانے کے لیے تو روحانیت میں بھی سیم پرنسپل اپلائی ہوتا ہے یہاں پر ایک اور بات فرشتوں کی سڑک ہاں سلطان محمد شاہ کا فرمان یہاں پہ ہمیں یاد اپنا چاہیے کہ امام نے فرمایا کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک سڑک جو ہے وہ آپ کو جانور کی مثال پر بناتی ہے دوسری فرشتوں فرشتے کی مثال پر تو امام کی فرمان کی روشنی میں جب ہم فرمان برداری کرتے ہیں اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں تو ہم اس درجے کو پا سکتے ہیں تو بظاہر ہم نے ایک پارٹ کے بعد دوسرا پارٹ کیا ہے لیکن اگر اس میں سفر کو سمجھے ہم بہت اچھی طرح سے اور کریں تو پتا چلے گا کہ اس میں بہت سارے مراحل ہیں جو سمٹ گئے ہیں اور بہت ساری قربانیاں ہیں جس کی جو ہے بہت ہی ڈیٹیل میں بات نہیں کی گئی ہے لیکن ہم جبکہ مستجیب ہیں علم لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ ہے کہ کس طرح سے درجہ بر درجہ علم والی روح اوپر چڑتی ہے آہے xen ڈیٹیل میں باتیں جو سمجھا جو سمجھا ڈیٹیل میں باتیں تیرا آیا میں بنا گیا آمنا انتایا شاہ پوری امالی دیو دیل بابی گیا پھر تیسرے پارٹ میں پیر فرماتے ہیں اے جی بھلو تھا یوں صاحب سمت آلی یعنی کہ صاحب نے ہماری یہ قربانی کو قبول کیا شریحری قائم ساتھے رموہ ہمیں ون گیا اب ہم امام کے ساتھ ہم بھی جنگل چلے گئے انت آشا پوری ہماری ہماری بھی خائشات پوری ہوئیں دیو دل بھاوے گمیا دل میں جیسا چاہا تھا دیدار کے بعد تو وہ اور بھی بھاگا اور بھی خوشی ملی اور بھی شاد مانی ملی اب question یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیدار کے بعد کچھ اور بھی ہوتا ہے تو یہاں پیر ہی فرما رہے ہیں کہ دیدار تو مل گیا ان کو پھر وہ جنگل بھی امام کے ساتھ چلے گئے خائشات پوری بھی ہو گئی دیدار کی لیکن اس کے بعد بھی اور مزہ آیا یعنی کہ راستہ دیدار پر ختم نہیں ہوتا ہے ہم جب کچھ علمی محفلوں میں بات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھے ہمیں تو فنا فی اللہ ہونا ہے اور بس ہم امام میں ایک ہو جائیں کافی ہماری ہے بس یہ بس اصل میں پہنچ جائیں لیکن اصل میں پہنچنے کے بعد کیا اس کے بعد کیا ہوگا اور دوسری بات جو بہت حیرت کی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تب اصل میں پہنچ جائیں گے اگر مرنے کے بعد ہی اصل میں پہنچنا تھا تو زندگی میں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور فائدہ کیا یعنی کہ چیلنج کے اس میں کوشن کر رہے ہیں جبکہ کوشن درست نہیں ہے ایک طرح سے ہمیں محنت کرنی چاہیے لیکن اگر ہم مر جائیں گے اور ہماری انہ یا ہماری سمجھ ختم ہو جائے گی اور ہم اس انعام کو دیکھ یا سمجھ نہیں سکیں گے تو کیا اشاد مانے ہوگی تو یہ بات کچھ درست منطقی طور پر نہیں لگتی ہے لوجیکل یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو علم سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سفر جو ہے دیدار کے بعد ختم نہیں ہوتا فناف اللہ کے بعد بقاب اللہ ہوتا ہے امام میں ہم ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر سیرف اللہ ہوتا ہے پھر سفر کرنا ہوتا ہے تو درجات جو ہے وہ بہت سارے ہیں لیکن چونکہ علم کی لاعلمی کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں درجات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے تو ہم جو ہے اس فرمان کے مطابق امام نے فرمایا سلطان عمر شاہ وہ وہاں بیٹھا ہے وہ شخص وہاں بیٹھا ہے اور اسے وہاں سے آگے جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے وہ خوش ہے جہاں وہ بیٹھا ہے وہ آزادی کو نہیں چاہتا ٹھیک ہے نا تو امام جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس نے جو بھی خوشیاں لے لی دنیا بھی یا روحانی جس حد تک بھی اس کے بعد وہ خوش ہے وہ وہیں بیٹھ گیا ہے امام فرماتے ہیں لیکن وہ آزادی تک پہنچنے کی بات نہیں سمجھتا ہے سفر ختم نہیں ہوتا جیسے آپ ہم نے سنا ہے کہ بھئی کچھ لوگ کہیں گے بھئی ہم نے تو بندگی میں روشنی دیکھ لی ٹھیک ہے آپ نے روشنی دیکھ لی اس کے بعد کیا کیا روشنی دیکھنا ہی کافی تھا تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم نے پہلے آسمان پر چراغہ کر رکھا ہے پہلے آسمان پر چراغہ کر رکھا ہے یعنی پہلے آسمان پر روشنی رکھی ہوئی ہے کن لوگوں کے لیے جن کو وہاں سے بھگا دینا ہوتا ہے ڈراغ کر بھگا دینا ہوتا ہے تو کیا وہ روشنی جو پہلی سیڑھی جو ہم نے چڑھی جو ہم نے روشنی دیکھی کیا وہی منزل تھی اس سے آگے بڑھنا کیا ممکنات میں اس سے تھا تو یہ ممکن یا ناممکن کی سمجھ جو ہے وہ علم سے آتی ہے کہ بھئی سفر جو ہے وہ بہت لمبا ہے بہت آگے تک چلنے کا ہے تو یہاں پھر پیر کے گنان پر آتے ہیں اور اس بات کو پھر اور سے پڑھتے ہیں کہ شریحری قائم ساتھے رموہ ہمیں ون گیا اند آشا پوری ہماری دیو دل بھاوے گمیا کہ امام نے ہماری جو قربانی تھی قبول کی ہم امام کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے گئے ہماری خوب آشایں پوری ہو گئی اور دل میں جو چاہا تھا وہ تو ملا وہ تو پورا ہوا لیکن اس کے بعد اور بھی بہت شادمانی اور بھی ہمیں بہت مزا آیا موسیقی نیرہ کا باندھو قوی چل رنگا سائے بسے نیرہ ریا تیری چینک باندھی نارا چوتھا پارٹ پیر فرماتے ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھ ایک ہو جاو یک حقیقت موسیقی موسیقی ایک ہو جاو فنا ہو جاو ابھی چل رنگ ساحب سی گھیلیا پھر کیا ہوگا کہ اس وقت اس مقام پر جو رنگ ہم دیکھیں گے وہ ایک ابدی خوشی کا منظر دیں گے ہمیشہ کی خوشی ایک ایٹرنل بلس ملتی ہے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے عوی چینت باندھی نر قائم ساتھ ہے یعنی کہ ہم نے اپنے دھیان کو قائم کے ساتھ باندھ لیا تو یہاں پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنا دھیان کو باندھ لیا ہمیں ابدی خوشی مل گئی تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے قائم کے ساتھ تو قائم جو ہے ہم نے بات کی کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے کیا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ تھا ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ موجود تھا عزل سے اب تک ٹھیک ہے نا تو وہ مومن جو ایمام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو وہ ایمام کے اس اسم آزم کو جو قرآن میں آیت القرصی میں ہے الحی القیون کو پہچان لیتا ہے الحی کے معنی ہم نے کیے تھے جو دعا میں ہیں حینا ربنا یا ہم جو جماعت کا میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہی زندہ کہ ہمیشہ کی زندگی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں جواب قائم پایا بے شک ہم نے اسے قائم پایا ہمیشہ سے پایا تو یہ وہی بات ہے جو ہماری قرآن میں آیت القرصی میں بات کی گئی ہے دو کی دو سو پچپن میں الحی القیون یعنی کہ وہ جو زندہ ہے جو زندہ کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ قائم رہے گا تو یہاں پیر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے دھیان کو اس کے ساتھ ایک کر لیا تو ہم اس کے ساتھ ایک ہو گئے پھر کیا ہوا کیا ملا ہمیں ایسا کرنے سے ست بھندرہ موتی بھرایا خزانہ حقیقت جو کیوں موتیوں سے بھرپور ہے ہمیں مل گیا سبحان اللہ تو یہاں پہ جس خزانے کی بات ہو رہی ہے وہ خزانہ جو ہے علمی خزانہ ہے کیونکہ موتی موتی کی مثال جو ہے وہ امام نے اپنے فرمان میں دیا کہ جب امام نے فرمایا کہ ہم جب فرمان کے لیے مو کھولتے ہیں تب موتیوں کے ڈھیڑ لگاتے ہیں جو پرک کرنے والے مومن ہوتے ہیں وہ ان موتیوں کو چن لیتے ہیں یعنی کہ جو علم امام اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں ان معرفت کے موتی کو ایک سمجھدار مومن جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے پا لیتا ہے سمجھ لیتا ہے تو یہاں پہ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جب قائم کے ساتھ ہم فنا ہو گئے ہیں جب اس کی شناکت ہو گئی امام کی دیدار ہو گئے تو وہ حقیقت کا جو خزانہ ہے موتیوں کی صورت میں ہمیں عطا ہو گیا تو ایک مومن سالک جب سفر کرتے کرتے عارف بنتا ہے عارف کا جو لفظ ہے وہ معرفت سے نکلا ہے وہ شخص جس کو معرفت مل جاتی ہے جس کو علم مل جاتا ہے اسے عارف کہتے ہیں تو جب وہ عارف بنتا ہے تو اس کو یہ خزانہ حقیقت امام کی طرف سے مومنین کو عطا کیا جاتا ہے اس کی بہت خوبصورت مثال ہمارے تاریخ میں ہمارے پیروں کی ہیں کہ جب انہوں نے اتنی روحانی ترقی کی تو ان کو فیزیکلی امام کے ساتھ ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی امام سے وہ قوسو دور ہوتے تھے اور وہ کتابوں کی کتابیں گنان کے گنان کسیدے کے کسیدے لکھ لیتی تھی تو امام کی ان کو غائبانہ تائید اور جو ہے وہ رہنمائی ملتی رہتی تھی تو اسی خزانہ حقیقت بھی پیر یہاں بات کر رہے ہیں ہمیں صاحبہ 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 کی داری جاتی درج پانی آمیں صاحبہ 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 پانی آمیں صاحبہ صاحبہ چیم جاتی نرoms پھر پانچوہ پار پیر فرماتے ہیں اے جی امہ صاحب ساتھ سہل کی تھا سفر کیا ہم نے امام کے ساتھ پھر سفر کیا دیدار کے بعد سفر ختم نہیں ہوا خزانہ حقیقت پا لینے کے بعد بھی سفر ختم نہیں ہوا ہم امام کے ساتھ سفر کرتے رہے رید سیدھج پامیہ خوشالی اور کامیابی پائے اس سفر میں ہم نے بہت زیادہ خوشالی اور کامیابی پائے ایک من گنان جے سامڑے آجیو تینا وہ گھریہ پھر پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی اس گنان کو دھیان سے یعنی کہ غور سے پڑھے گا سمجھے گا وہ حقیقت کو پا لے گا ایک سیدھج پہتی ہے رامل یائے جی زیوہ جارے جگہ تفاہ میں سارا کو پہ رامل یائے جی زیوہ جارے جگہ تفاہ میں سارا کو پہ روح جب حقیقت کو پاہ لے راہے حقیقت پر وہ آگے چل پڑے پران پوپے رحم رہیا تو زندگی ایسی کھل جاتی ہے جیسے پھول پھل نوروز کے دن بہار کے آنے سے کھل جاتے ہیں ایک مومن سالک کی روح اس کی زندگی اس طرح پھل پھول جاتی ہے کہ جیسے اس پہ بہار آگئی اگر چند دن پریم رہیا اور اس کے اندر سے ایسی مہک آتی ہے ایسی مٹھاس ایسی خوشبو آتی ہے جیسے کہ سندل کی لکڑی ہیتے ہنس سروور جی لیا عشق کے دریاں میں ہم تیرتے رہ گئے بہت یہ خوبصورت کانسپٹ ہمیں پیر نے یہاں دیا ہے اور بہت ہی اشاروں کنائیوں میں یہاں بات کی گئی ہے ہم تمام جانتے ہیں کہ ایمام جو ہے وہ نور کا دریا ہے تو جب ایک مومن سالک امام کے اندر ایک ہو جاتا ہے تو وہ اس دریاں میں تیرتا ہے شناوری کرتا ہے وہ عشق میں مست مست رہتا ہے وہ امام کے دیدار کو الگ الگ رنگوں الگ الگ تجلیات میں پاتا ہے اس مومن پر ایک عجیب قسم کی بے خودی چھاتی ہے وجد چھا جاتا ہے جیسے امام نے ایک فرمان نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ خوشی میں روحانی مستی میں رہتا ہے ایک عجیب قسم کی روحانی مستی میں رہتا ہے اسی مستی کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ جب وہ امام کے نور کے دریاں میں جب وہ پہنچ جاتے ہیں پھر اس دریاں کے اندر سویمنگ کرتے ہیں تیرتے ہیں وہ عشق کے اندر پھلتے پھولتے ہیں مہتے ہیں رہتے دنیا میں ہی ہیں اور ان کے اندر سے جو ہے ان کو ایسا ریالائزیشن ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی پھلنے پھولنے لگی ہے نور کی مہک آنے لگی ہے اور اس نور کی مہک سے آس پاس کی لوگ بھی جو ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مومن کی زندگی پھر بہار آئی ہے جیسے ہم اگر کسی گارڈن میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سپرنگ کا ٹائم ہے تو پھل پھول کھل رہے ہیں اس طرح وہ مومن بھی جو ہے وہ اس پر روحانی بہار آ جاتی ہے گڑا چکوانے چلے شاہ خلی لارا میتی آفت علی نے مئیہ کرین مولا موسیقی 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 پھر ساتھے پارٹ میں پھر فرماتے ہیں اے جی گد چکھاوی نے کیلے شاہ کھلیلہ رمے تیاں فتے علی نے مئیہ کری نے بولا ویا اند آشا پوری ہماری نیتھری نورے اٹھا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے جی گد چکھاوی کیلے شاہ کھلیلہ رمے اب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں پیر کے شاہ کھلیلہ اب امام کا اس جومے کی بات کر رہے ہیں جس جومے میں امام پیر فضی علی شاہ کے زمانے میں جو پیر تھے اس جومے کی بات کرتے پہ فرماتے ہیں کہ پیر فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ کھلیلہ کی موائنے کے لیے آئے کھلیلہ یعنی کیسل فورٹ یا فورٹریس کے موائنے کے لیے آئے اب کتنی عجیب بات ہے ابھی تو ہم عشق دریہ میں تیر رہے تھے امام کا تجلیاتی دیدار کر رہے تھے اب یہ کھلیلہ کہاں سا آگیا تو کہتے ہیں پیر کے جو امام ہے وہ کھلے کی موائنے کے لیے آگئے ہیں اور یہاں پر کچھ ترجمیں جو ہیں دیئے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کھلہ تھا اس کی شکل جو ہے اس کا جو شیپ تھا وہ ایک چڑیلہ کی مانین تھا یعنی کہ ایک ایسا کھلہ ایک ایسا فورٹ جو چڑیلہ کی شکل پر ہے تو چڑیلہ کیوں چڑیلہ کیا کرتی ہے اڑتی ہے لیکن تمام پرندوں میں جو اس کی ability ہے وہ بہت چڑیلہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے اس کے باس کے comparison میں یا بڑے بڑے جو اڑنے والے چیل وغیرہ جو ہیں eagle ہے ان کے comparison میں چڑیلہ بہت چھوٹی سی ہے تو یہاں پر کیوں چڑیلہ کی مثال دی ہے اور کھلے کی مثال دی ہے تو چڑیلہ جو ہے اڑنا فرشتے کی صفت ہے اڑپانا فرشتے کی صفت ہے لیکن چڑیلہ سے اپنے آپ کو تشبیح دینا پیر کی آجزی یہاں پر نظر آتی ہے اپنے آپ کو پیر بہت ہی حکیر طریقے سے کہہ رہے ہیں ہاں وہ اڑنے تو لگے تھے وہ فرشتے تو بن گئے تھے لیکن ان کی جو قابلیت تھی وہ ایک چڑیلہ ہی کی طرح تھی تو ایک حقیقی مومن ہمیشہ اپنے آپ کو آجز لاچار کمزور بیان کرتا ہے کیوں اگر وہ آجزی نہ رکھے تو ہمارا نتیجہ ابلیس سے مختلف نہیں ہوگا اس لئے اس چیز سے بہت ڈرنا اور سہمنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو مومنوں کے جھوتوں کے پاس رکھنا چاہیے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی کمزور لاچار اور آجز نہیں ہے اور یہ ہمارے پیروں کی تعلیمات ہیں پیروں نے اپنا آپ کو اتنا آجز رکھا آج ہم ان کے علم کو پڑھ کے اش اش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ آجزی آئے ہمیں بھی وہ شادمانی ملے وہ دیدار ملے جس کا ذکر پھر اپنے گناہ میں بیان کرتے ہیں تو چڑیا کی مثال آجزی کی مثال ہے کلہ لفظ کلہ جو ہے ایک مضبوط مضبوطی کی علامت ہے کلے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے کلہ جو ہے بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایک مومن سالک جب اپنی عالم شخصی اپنے پرسنل ورلڈ کو اپنی قربانیوں سے اپنی محنت سے تابداری سے آمال کی پاکیزگی سے جب وہ اپنے پرسنل ورلڈ کو بہت سٹرونگ کلے کی طرح مضبوط کر لیتا ہے یعنی کہ شیطان کا وسوسہ نہیں آتا اس کو نیند کی کمزوری نہیں آتی ہے دنیا کی جو ہے مایہ جو ہے اس کو کھینچتی نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے اندر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ دنیا کی مایہ سے نکال کے اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آتا ہے اپنے آپ کو پورا امام کے فرمان برداری میں سبمٹ کر دیتا ہے تو جو اس کا پرسنل ورلڈ کا کلہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ امام اس کے معاینے کے لیے آتے ہیں معاینے کے لیے تیاں فتح علی نے مہیا کری نے بولاویا ٹھیک ہے پھر امام کہتے ہیں پیر کہتے ہیں کہ امام نے رحم فرما کے فتح علی کو بھی وہاں بلایا تو بھئی یہ کلہ کہاں تھا فتح علی کے اندر ہی تھا کہیں باہر نہیں تھا انت آشا پوری ہماری ندھری نورے اٹھا یعنی کہ امام نے اس کی آشا پوری کی یعنی کہ امام اس کے کلے کے اندر آئے امام نے ان کی جو آجزی تھی ان کی جو قربانیاں تھی ان کا جو عشق تھا رمیمبر ہم نے درجات کی بات کی پہلے کے پاتوں میں پہلے امام کی تلاش میں نکلے قربانی کی پھر ہم نے موتیوں کو چنا پھر ہم نے جو عشق کے دریاں میں چھلانے لگائی اور اب ہم نے امام کو اپنے کلے میں انوائٹ کیا جب امام کو انوائٹ کیا امام نے معاینہ کیا اور امام نے اس کو اپروف کیا کہ آپ ٹھیک ہیں تو ہماری خواہش پوری ہوئی اور ہم امام کے نور میں ہمیشہ کیلئے زندہ ہو گئے امام نے اپنے نور کو نور کی تجلیات کو ہم پر کھول دیا ظاہر کر دیا موسیقی 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 جیتا میں سمرو رو کی یہی بیرے ممانوں تا میں باویں آرا دو پڑے شماسی تا میں سمرو رو کی تاہے بلا گناہ نہیں بھی سارے تینا پرانا نہیں تاشے دوکے کرم شادہ نا گناہ نہیں بھی سارے تینا پرانا نہیں تاشے دوکے پھر آخری پارٹ میں پیر فرماتے ہیں اے جی بھائرے مومن تمہیں بھاوے آرادو بھڑے شمسی تمہیں سامڑو روکھی ساہب نا گرڈ نہیں بھی سارے تینا پرانا نہیں تھا سے دوکے تو پھر فرماتے ہیں کہ اے مومن بھائی تم امام کو عقیدت اور محبت سے چاہو ایک ترجم میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی فیلنگز کو امام کے لئے لاؤ یعنی کہ چاہت میں بہت سارے درجات ہیں ایک جو ہے ظاہری چاہت ہے یعنی کہ جسمانی دین ہم جماعت کھانے صبح شام جائیں جماعت کھانے کے کیریان کریں عبادت کریں لیکن ہمارے اندر کی دنیا جو ہے وہ ہماری دنیا ہی میں مست ہے اندر ہمارے خیالات ہمارے جذبات جو امام کے ساتھ نہیں ہیں اسی لئے علمی کلاسز میں گریہ وزاری پر زور دیا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی پہلے آپ کو پہچان کے اپنے گناہوں کو دیکھنا اور پھر اس کی جو ہے تڑپ کے ساتھ معافی مانگنا گریہ وزاری کرنا ہمیں ایک طرح سے امام کے عشق کے لئے وہ تیار کرتی ہے کیونکہ یہ کیسی بات ہے کہ امام ہمیں تعلقہ بھیجے یا ہم امام کی کوئی بہت خوبصورت علمی بات سنیں اور ہماری آنکھیں نمنا ہمیں موتی تو ملیں لیکن ہمیں اس کی پرک نہ ہو تو دل کے ساتھ عشق کے ساتھ امام کو چاہو پھر فرماتے ہیں کہ پیر شمز کے ماننے والے کہتے ہیں یعنی فتح علیہ الساہ کہتے ہیں کہ میں پیر شمز کا ماننے والا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جو صاحب کی خوبیوں کو نہیں بھولے گا یعنی کہ کیا پہچانے گا جانے گا سمجھے گا اور پھر نہیں بھولے گا اس کی روح کبھی بھی دکھی نہیں ہو تو یہ بہت ہی خوبصورت گنان جو ہے اس میں پیر نے بہت سارے درجات کو سمیٹ کے ساتھ پارٹ کے گنان میں ہمیں بہت ہی سمرائز ورزن میں ہمیں جو ہے اپنے سفر کی جو پوری کہانی ہے ہمیں بتا دی ہے جب ہی بھی پیر ہمیں اپنے سفر کی کہانی بتاتے ہیں تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی آو اس سفر پر اگر امام کے سچے عاشق ہو تو تم بھی آو اس سفر پر اور دیکھو اس شادمانی کو جو میں محسوس کرتا ہوں اور پھر آخرے میں نصیت بھی کرتے ہیں کہ جو نہیں بھولے گا جو جانے گا جو پہچانے گا اس کے لئے بھی وہ شادمانیا ہے جو پیر نے حاصل کی ہے تو نوروز کا جو دن ہے وہ ہر شخص کے لئے انفرادی ہے اور نوروز کا دن جو ہے وہ انعام ہے پورے سال کی محنت کا مثالی طور پر جو ہم نے بات کی تھی کہ زمین کو نرم کرنا اور بیچ کو بونا اور اس کا خیال رکھنا کہ جو ہے پرندے اس بیچ کو نہ کھا جائیں تب جا کے پھل اور پھول اگتے ہیں بہار آتی ہے بہت سختی کے بعد تکلیف کے بعد جو ہے محنت کے بعد پھر بہار آتی ہے تو بہت ساری قربانیاں بہت سارے درجات کی بات کی گئی ہے اس گنان کے اندر اور پھر بہت سارے شادمانیاں بہت سارے خوشی اور بہت سارے خوشی کے اور شادمانی کے درجات کی بھی بات کی گئی ہے اور افکورس یہاں پہ قیامت کی بھی بات کی گئی ہے قائم کی بھی بات کی گئی ہے کہ ہمیں قیامت کے زمانے میں امام کے اس درجے تک پہنچنا ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے ہم دعا میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین ہم نے دعا کے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی یہ والی کہ وہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے تو ہمیں جو ہے ان باتوں کو بہت کھول کھول کر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادت اپنی ذکر اپنے آمال اور گریہ اوزاری کے ساتھ اپنے دل کی زمین کو تیار کرنا ہے کہ ایمام کی علم کے موتی جب ہمارے کاندھوں میں پڑھیں تو ہمارے اندر جو ہے ایک انقلاب آئے ایک تجسس آئے ایک عشق آئے ایک تڑپ آئے ایک آجزی آئے تاکہ ہم اس سفر میں بہت تیزی سے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس بات کو جاری رکھیں گے سوال اگر آپ کے پاس ہوں تو ضرور پیش کریں جتنی کمی کوتا ہی رہی ہے اس بیانی میں وہ ناچیز کی ہے اور جو بھی بات اچھی ہے وہ ایمامی کی طرف سے ہے تمام کو یا علی مدد یا علی مدد جو بات اچھی ہے